موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمیل نواز اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے پیس سپرنگ آپریشن کے حوالے سے ترک صدر عجب تیہ بردوان کے جانب سے حال ہی میں جو کاروائی کا آغاز کیا گیا ہے اپنے شمالی بورڈر کی جانب یا اس تمام تر علاقے کو جو کلیئر کروانے کی بات کی جا رہی ہے جہاں پر شامی مہاجرین کی آبادی کا ایک بڑا حصہ آباد کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کرد باغیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے یہ وہ کرد اتحادی فورسز ہیں جو بقول امریکہ کے ان کے اتحادی رہے ہیں ان کے پارٹنرز رہے ہیں شام میں دائش کے خلاف جب کاروائیاں کی گئیں امریکہ کی جانب سے تو ایک بڑا کردار انہی کرد باغیوں کا حاصل رہا ہے اور یہی وجہ ہے اور یہی تحافظات امریکہ کے اس وقت سامنے آ رہے ہیں کہ اگر انہی کردوں کے خلاف کاروائیاں کی جاتی رہی ہیں یا انہی باغیوں اور فورسز کے خلاف ترکی نے آپریشن کا سلسلہ کنٹینیو رکھا تو این ممکن ہے کہ دائش کی یا اس گروپ کی ایک بار پھر واپسی ہو جائے جس کو بڑی کوششوں کے بعد علاقے سے بے دخل کیا گیا تھا اور علاقے میں صورتحال معمول پر لانے کی کوششیں کی گئی تھی لیکن ترک صدر رضب تر بردوان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ وہ خود بھی خاصی صلاحیت کا حامل ایک ملک ہے اور وہ اپنا دفعہ بھرپور طریقے سے کر سکتے ہیں دا سکتی ہے ان باغیوں کو ان فورسز کو نکال باہر کریں گے بلکہ اپنی ایکانومی کو بھی لیتے ہوئے اپنی ایکنومک صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی کہ اگر اس آپریشن کے دوران ان پر کچھ پابندیاں بھی لگا دی گئیں ان پر کچھ سینکشنز بھی آیت کی گئیں چاہے وہ ٹریول یا ٹریٹ کے حوالے سے ہو تو اتنی سکت ان میں موجود ہے کہ وہ تمام تصورتحال کو اور حالات کو اپنے قابو میں رکھتے ہوئے اس کاروائی کو اس آپریشن کو کامیابی سے ہم کنار کریں اور جو نیریٹیو ان کا موجود ہے شامی مہاجرین کے حوالے سے اس کو بھی مکمل کر سکیں اس پروگرام میں آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ یہ پیس سپرنگ آپریشن جو لانچ کیا گیا ہے کتنے علاقے کو کلیر کرانے کے لیے یہ شروع کیا گیا ہے کتنے عرصے پر محیط نظر آتا ہے اور کتنی کیپسٹی اس وقت ترکی میں موجود ہے اس آپریشن کو کامیابی سے ہم کنار کرانے کے لیے ان تمام تر موضوعات پر بات کرنے کے لیے ترکی سے ہمیں جوائن کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن عبداللہ صاحب حسن صاحب سے گفتگو کا واقعہ آغاز کریں گے لیکن ایک مقتصر سے وقفے کے بعد بے ریج شیورلٹ تمام کپنیوں کی گاڑیاں سپیشل اے پی آر ریٹ زیرو پوائنٹ نائن سے ون پوائنٹ نائن تک خرید فرمائے ٹیل سی ڈرائیورز کے لیے سپیشل فائننسنگ دستیاب ہے تمام کپنیوں کی گاڑیوں کی سروی سمیت ایک خاص آفر بوسا ٹی وی کے ایڈویٹیزمنٹ ریفرنس پر حاصل کیجئے ہزار ڈالر کا ڈسکاونٹ آج ہی تشریف لائیں بے ریج شیورلٹ ون فائف سیون فائف ایٹی سکھ سٹریٹ برکلین نیو یورک ویلکم بیک ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور جس طرح بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی ترک حکومت کے جانب سے اس علاقے میں کی جانے والے آپریشن کے حوالے سے جس کو کرد باغیوں کے حوالے سے کیا جانے والا آپریشن یا پیس سپرنگ آپریشن کا نام دیا گیا ہے اس کو کس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے ترکی میں صحافی اور تجزیہ کار اپنے صدر کے اس آپریشن کو یا اس کاروائی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پر کچھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ترکی سے ہی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں حسن عبداللہ صاحب بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے سب سے پہلے سوال تو سر آپ سے میرا یہی ہے یہ بتا دیجئے کہ اس وقت ترکی کی شام میں کی جانے والی کاروائیوں کو وہاں کے لوگ وہاں کے مبصرین وہاں کے تجزیہ کار کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں وہ اس کاروائی کو یا اس آپریشن کو کس آپ یہ سے دیکھتے نظر آ رہے ہیں لیکن پہلے بات یہ کہ میرے خان سے کہنا مناسب ہوگا کہ یہاں پہ ترکی میں بھاری اکثریت جو ہے وہ اس آپریشن کی حمایت کر رہی ہے اگر اب ترکی پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں تو ترکی پارلیمنٹ میں تمام جماعتوں نے بشمول جو مین اپوزیشن پارٹی ہے سی ایچ پی اس کے علاوہ ایم ایچ پی سب نے اس آپریشن کی حمایت کی ہے صرف ایک پارٹی ہے جس نے اس آپریشن کی مخالفت کی ہے اور وہ ہے ایچ ڈی پی ایچ ڈی پی آپ کو بتا دا چلوں وہ جماعت ہے جس کی طرف سے بہت سے بیانات اکثر آتے رہیں پی کے کی حمایت میں اور ظاہر ہے پاکستانی ناظرین شلط سے واقع نہ ہو پی کے کے وہ تنظیم ہے جو گزشتہ تیس سالوں سے ترکی کی ریاست کے خلاف جنگ لڑ ہی ہے اور تقریباً چالیس ہزار افراد جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں وہ اپنی جان و سہاد ہو چکے ہیں تو یہ اس وقت صورتحال ہے بھاری عوامی اکثریت جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہی ہے اس آپریشن کی اور خاص کر گزشتہ دو روز میں جو انڈسکرمنٹ شلنگ کی گئی ہے وائی پی جی کی طرف سے یعنی شام سے ترکی میں جس میں اب تک بیس سے زائد عام شہری اپنی جان سے ہاتھ ہو چکے ہیں اور تقریباً ڈیر سو زخمی ہیں جن میں ایک نو سال کا نو ماہ کا بچہ بھی شامل ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمہرت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے سریعہ اور یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے عوامی رائے سے آگاہ کیا شعبہ تعلقات عامہ یا صحافی برادری یا تجزیہ کار یا مبسرین کس طرح سے طیب اردگان کے اس ایکشن کو دیکھتے ہیں آیا کہ یہ ترکی کے مستقبل کے لیے ایک احسن اقدام قرار دیا جا رہا ہے دیکھیں جہاں تک ترکی میں مبسرین اور تجزیہ کاروں کا تعلق ہے وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ یہاں پہ لوگوں نے خود دیکھا کہ کس طرح سے وائی پی جی نے کینٹن قائم کیا شمالی سیریا میں اور اپنا اثر و رسوغ بڑھایا اس کے علاوہ عراق میں خاص کے جو قندیل کے پہاڑ ہیں وہاں سے جہاں سے یہ پی کے آپریٹ کر رہی ہے وہاں سے لوگوں نے خود دیکھا یہاں پہ کہ کس طرح سے لوجسٹیکل سپورٹ فراہم کیا جا رہا ہے کئی مرتبہ گاڑیاں پکڑی گئیں جو بارود سے لدی ہوئی تھی جو یعنی نورت ایسٹن سیریا سے ترکی میں داخل ہو رہی تھی پھٹنے کے لئے تو یہاں پر جو مبسرین ہیں ترکی میں وہ تو اس کی حمایت کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹوٹیجک نقطہ نظر سے اس کی اشد ضرورت ہے اگر آپ ترکی سے باہر بات کریں مبسرین کی اور تجزیہ کاروں کی تو ان کی رائے جو مختلف بعض اوقات ہوتی ہے بعض اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس کی بعض اوقات نظریاتی وجوہات ہیں مثال کے طور پر وہ جو لیفٹ لیننگ ہے یہاں تک کہ آپ اگر جیریومی کوربین کو دیکھ لیں برطانیہ میں تو جو ان کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ پی کے کے کی جو دہشتگردی ہے بلکل اس کو نظر انداز کیوں ہیں اور اکثر صدر اردوان کو نشانہ بناتے ہیں اپنی تنقید کا تو ڈپین کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ تنزیہ کاروں کو دیکھ رہی ہیں صحیح یہ بتا دیجئے کہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھائیے گا کہ دراصل کرد باغیوں سے یا کرد مسلح افواج سے ترکی کا تنازہ کیا ہے اور اس وقت شام کی سیچویشن کیا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس شمالی علاقے میں وہ دراصل ایکچول پوزیشن کیا ہے کیا اتنی ہی ہلاکتیں اور اتنی ہی لوگوں کی زخمیوں کی تعداد بتائی جاری جتنی کی ریپورٹ ہو رہی ہے یا اس سے کچھ بڑھ کے یا اس سے کچھ کم اصل صورتحال ہے دیکھیں یہ پیکے کے جو ہے ایک مارکسسٹ لینینسٹ تنظیم ہے جو اسی کی دہائی سے ترکی کے خلاف جنگ لڑی ہے یہ ایک الیدگی پسند تنظیم ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ ترکی کے جنوب میں بعض علاقے اور اس کے علاوہ شام کے بعض علاقے اور یہاں تک کہ اراق اور ایران تک کے بعض علاقوں کو یہ کہتے ہیں کہ ایک کردستان بننا چاہیے ایک الگ ریاست بننا چاہیے تو یہ تقریباً گزشتہ تیس برسوں سے ترکی میں حملے کر رہے ہیں جس میں چالیس ہزار افراد حلاق ہو چکے ہیں اب تک ترکی میں بشمول خواتین بچے عام شہریوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کے جو سربراہ ہیں عبداللہ اوجلان وہ جیل میں بند ہے لیکن یہ تنظیم اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ عراق کے پہاڑوں میں قندیل ماؤنٹین سو آپریٹ کر رہی ہے لیکن اس کی مختلف تنظیمیں مختلف ملکوں میں مثال کے طور پر شام میں جو تنظیم ہے وائی پی جی کے نام سے جو اتام کرتی ہے تو اس کا جو سنٹرل کوارڈنیشن ہے وہ قندیل میں جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ہے ترکی کا یہ کہنا ہے کہ اگر انہوں نے شمالی کینٹن جو یہ قائم کرنا چاہتے ہیں شمال شام کے شمال میں اس سے یہ ہوگا کہ وہاں سے یہ حملے لانچ کرتے ہیں ترکی میں اگر ایک تنظیم افغانستان سے پاکستان میں حملے کر رہی ہو اور اس کی یہ کوشش ہو کہ پاکستان کے جو جو علاقے جات ہیں سرحد کے ساتھ جو دورنڈ لائن کے ساتھ وہاں پر اپنے مضبوط ٹھکانے قائم کیے جائیں اور اس سے پاکستان میں حملے کرنے میں آسانی ہوگی اور پاکستانی فوج مثال کے طور پر کاروائی کرتی ہے کہ ان دہشتگرد تنظیموں کو وہاں سے پوش کیا جائے تاکہ وہ پاکستان کے خلاف وہاں سے حملے نہ کر سکیں تھوڑا سا آسان کرنے کے لئے میں نے مثال دیا تو اس طرح کا تھوڑا سا ہاں معاملہ ہے ترکی جو ہے ایک سیف زون قائم کرنا چاہتا ہے کہ شام کے ساتھ جو اس کا بورڈر ہے جنوب میں تقریباً بتیس کلومیٹر گہرہ ایک سیف زون قائم کی جائے بتیس کلومیٹر گہری جس میں تقریباً بیس لاکھ شامی مہاجرین جو اس وقت ترکی میں موجود ہیں ان کو وہاں شفٹ کیا جائے وہاں پہ سکول اور ہیلتھ فسیلٹیز وغیرہ قائم کی جائے اور اس کے علاوہ یہ جو وائی پی جی ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے تو جو ابھی مین سٹیٹیجک ابجیکٹیف ہے وہ یہ ہے کہ وائی پی جی کو سیف زون کے علاقے سے نکالا جائے شامی مہاجرین کو وہاں بسایا جائے اور اس سے یہ دو معاملے جو ہیں وہ ایک ساتھ حل ہوں گے صحیح یعنی کہ آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا بورڈر کا ایریا ہے کہ جہاں پر ترکی یہ چاہتا ہے کہ شامی مہاجرین کے لیے اس علاقے کو کلیر کرا لیا جائے ان باغیوں سے جو گزشتہ کئی سالوں سے وہاں پر لوگوں کی ہلاکتوں کی وجہ بن رہے ہیں اور باغی شمار کیے جا رہے ہیں لہٰذا یہ ایک دفاعی مرحلہ کہا جا سکتا ہے ترک حکومت کی جانب سے کہ اپنے دفاع میں اس وقت یہ پیس سپرنگ آپریشن لانچ کیا گیا ہے جی بالکل دوسر فرمایا آپ نے ظاہر اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ ترکی میں اس وقت تقریباً تین اشاریہ چھے ملین شامی مہاجرین ہیں تو اس کی وجہ سے ظاہر جو ترکی کی اقتصادی صورتحال وہ بھی احساس انداز ہوتی ہے تو ایک تو یہ کہ جب مہاجرین کو وہاں پر واپس کریں گے جو تقریباً دو ہزار گیارہ دو ہزار بارہ سے ترکی میں رہن ہیں تو اس سے ترکی کی اقتصادی صورتحال میں بھی بہتری کا امکان ہے اور دوسری بات ہی کہ جو سیکیورٹی خطرہ ہے شمالی شام سے وہ بھی پھر اس سے ظاہر کم ہوگا جب وائی پی جی کو سلاقی سے نکال دیا جاتا ہے صحیح ٹھیک ایک بریک کے لیے مجھے کہا رہا صرف بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے اور تھوڑا سا ان پیرامیٹرز کے اوپر بات کرنا چاہیں گے کہ جب اس پیس سپرنگ آپریشن کو باقایتہ طور پر لانچ کر دیا گیا تو نہ صرف یہ کہ امریکہ کی جانب سے بلکہ یورپی یونین اور دیگر موالک کی جانب سے بھی سخت تنقیدی بیانات کی ذت میں دیکھی گئی یہ تمام تر کاروائی ہیں اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا واقعی صورتحال اتنی آئندہ آنے والے دنوں میں ترکی کیلئے کشیدہ ہو سکتی ہے جس طرح پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اس پر کچھ بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقت کے بعد نسان بیرچ اے پی آر زیرو پوائنٹ نائن سے ون پوائنٹ نائن تک سیلیکٹڈ موڈلز کی گاڑیاں حاصل کریں ایزی کریڈٹ اپروول ٹی ایل سی ڈرائیور کے لئے خصوصی ریایت چار سو سے زائد گاڑیوں کی پری لوننگ ووسا ٹی وی کا ایڈ ریف فرنس دیجئے اور تمام کمپنیوں کی نئی گاڑیوں کی خرید پر پائیں سات سو پچاس ڈالرز کی ریایت کے ساتھ ساتھ یوزڈ گاڑی خریدنے پر حاصل کریں پورے پانچ سو ڈالرز کی بچت اب خریداری کیجئے سمجھ کے ساتھ گاڑیوں کی آلہ سروس کے لئے تشریف لائیں اعتماد کے ساتھ نسان بیرچ پورے ہفتے آپ کی خدمت میں مصروف عمل 650157U بروکلن نیو یورک ویلکم ایک ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش رامدید کہیں گے اور پیس سپرنگ آپریشن کے حوالے سے کچھ ہم بات کر رہے ہیں ترکی اور شام کے درمیان اس سرحدی علاقے کے اوپر اس وقت جس قسم کی کاروائیاں کی جاری ہیں جس کو ترک حکومت کی جانب سے اپنے دفاع کے حق میں ایک اقدام پرار دیا گیا ہے جبکہ دیگر ممالک اس کو خاصا تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن عبداللہ صاحب اس پر گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن صاحب یہ بتائیے کہ گو کے خاصی متنازش شخصیت ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی اور آج ان کا ایک بیان آتا ہے اور کل اسی سے مختلف کچھ اور بیان سامنے آ جاتا ہے ترکی کے معاملے میں بھی کچھ اسی طرح سے دیکھا گیا کہ جہاں کئی حد تک مختلف بیانات کو دیکھتے ہوئے ترک صدر کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے وہیں پر کہیں نہ کہیں کچھ ایسے معاملات بھی ہیں کہ ان کو اپنا پارٹنر ثابت کرنے کا یا پھر دیگر ممالک کو اس بارے میں ان کی رائے ہمبار کرنے کا کہ ترکی ان کے لئے ایک اہم ملک ہے یہ بھی اس قسم کے بیانات سامنے آتے ہیں لیکن اب جو پیس سپرنگ آپریشن کا سلسلہ چل رہا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ڈانلڈ فرمپ کے جو بیانات ہیں جو ٹوئٹس ہیں جو وہ پابندیاں آئیت کرنے کی بات کرتے ہیں یا جس طرح سے اس آپریشن کے اگینسٹ وہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا کرنا درست اقدام قرار نہیں دیا جا رہا اور امریکہ کسی صورت اس طرح کے اقدامات کی حمایت نہیں کر سکے گا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں امریکہ سے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ان میں کافی تضاد پایا جاتا ہے آپ نے درست نشاندہ ہی کی کہ ایک دن ایک سٹیٹمنٹ آ رہا ہے دوسرے دن دوسرا آ رہا ہے اس کا ایوہ قول اور فعل میں بھی تضاد نظار آ رہا ہے مثال کے طور پر امریکہ سے صدر ٹرمپ کے وہ سٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن نے غلطی کی اور ترکی کی جو سیکیورٹی خدشات تھے ان کو نظر انداز کیا اور ترکی کو اس نہش پہ پہنچایا کہ وہ یہ اقدام کرے اس کے بعد پھر یہ سٹیٹمنٹس آتے ہیں کہ لیکن اگر ترکی نے یونیلیٹرال ایکشن لیا تو اس کے خلاف ایکنومک سینشنز رائٹ کی جائیں گی اصل میں بات یہ ہے کہ ترکی حکومت کہیں یہ ماننا ہے کہ واشنگٹن میں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ فرائگمنٹڈ ہے ظاہر ہے ایک طرف سادر ٹرمپ کے خلاف امپیشمنٹ کی کاروائی کی بھی کوشش کی جا رہی ہے دوسری طرف یہ کہ بعض وہاں لوبیز ہیں بعض مثال کے طور پر آمز انڈسٹری سے تعلق کرنے والی بعض امریکن گروپز ہیں جو نہیں چاہتے کہ امریکہ شام سے نکلے جبکہ سادر ٹرمپ بارہاں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ امریکی فوج کو شام سے نکالنا چاہتے ہیں ظاہر ہے ایک سال بعد تقریباً الیکشن بھی ہے امریکہ میں سادر ٹرمپ کو یہ چیز بھی اپنے سامنے رکھنی ہے لیکن جو وہاں لوبی گروپز ہیں جو ان کے ایڈمنسٹریشن سے کافی قریب ہیں ان کے ایکنومک انٹریسٹ ہیں ان کو کوئی الیکشن نہیں لڑنا تو ان کے انٹریسٹ مختلف ہیں تو یہ جو اتضاد ہے یہ امریکی پولیسی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اور جس طرح سے پیس سپرنگ آپریشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ کرد اتحادی افواج ہیں امریکہ کی اور جس طرح سے دائش کا وہاں سے بقول ٹرونلڈ ٹرمپ کے صفایہ ہوا ہے تو ایک بڑی کامیابی اس کو گردانا جاتا ہے لہذا کسی طور وہی مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کی اتحادی افواج کے خلاف اس طرح سے کوئی ایکشن لیا جایا اور اسی وجہ سے وہ اس ایکشن کو خاصا تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں دیکھ سب سے پہلے تو یہ واضح کرتا چلوں کیونکہ یہ ایک ویسٹن نیریٹیو ہے جو کرد کرد کہتے ہیں کہ کرد کے خلاف آپریشن یا کرد ان کے اتحادی کرد کوئی ایک مونولیتھک انٹیٹی نہیں ہے کرد جو ہیں وہ بہت ڈائیورس ایک کمیونٹی ہیں کرد میں بے شک بلا شبہ پی کک کے سپورٹرز بھی شامل ہیں کردوں میں اور کردوں میں وہ اسلامی کرد بھی شامل ہیں جو رجب طیب اردوان کی پارٹی کی حمایت میں ووٹ ڈالتے ہیں تو ایک مونولیتھک انٹیٹی کی طور پر ان کو ٹریٹ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے یہ وہ یہ وہ پروپیگانڈا نیریٹیوز ہیں جو ویسٹن میڈیا نے کنسٹرکٹ کیے ہیں کہ مالکہ طور پر کردوں کے خلاف کاروائی یا کردوں کی حمایت یا کردوں کی مخالفت دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو پاپیلیشن ہے کردوں کی وہ ترکی میں موجود ہے اور ترکی میں بلخصوص اسٹامبول میں سب سے بڑی پاپیلیشن کی موجود ہے اور وہ مین سٹریم پولیٹکس میں ہیں ان میں سے بہت سے آگ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو سب سے بہت سے اس نیریٹیوز کو درست کرنا ہوگا دوسری یہ کہ امریکہ کا یہ کہنا ہے جو وائی پی جی اس نے دائش کے خلاف ایک بنیادی کردار ادا کیا ترکی کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے بلکہ یہ کہ وائی پی جی نے تو امریکہ کو بلیک میل کیا اور ابھی بھی جو ان کی جو باز بیانات آئے ہیں کہ اگر امریکہ نے وائی پی جی کا ساتھ نہ دیا تو وہ دائش کے ہزاروں قیدیوں کو چھوڑ دیں گے ماضی میں آپ کے ذہن میں یاد شاید آپ کو ہو کہ بی بی سی نے ایک انویسٹیگیٹف پیس کیا تھا کہ وائی پی جی نے کس طرح سے دائش کے ساتھ ایک ارینجمنٹ کی اور سیکرو دائش کے قیدیوں کو آزاد کر دیا تھا کہ وہ مختلف علاقوں میں جا کے لڑیں گے اور ایک پاور شیرنگ ارینجمنٹ ٹائپ کی انفارمل ہوئی تھی تو ترکی کا یہ کہنا ہے کہ ترکی نے اب تک دو ملٹری آپریشنز جو کنڈک کیے ہیں بہت شورٹ سپین میں دہشتگرد تنظیموں کو اپنی سرحت سے ہٹا دیا اور امریکہ کو دائش کی فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ترکی کے پاس کپیسٹی اور پولیٹیکل ویل ہے کہ وہ خود دائش سے نمٹ سکتی ہے تو اس کے لیے امریکہ کو ایک غیر ریاستی تنظیم جو کہ ایک نیٹو الائی کے ساتھ جنگ پہ ہے اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے یہ بنیادی طور پر وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے ترکی اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی آ رہی ہے صحیح یعنی کہ ایسا کہنا بیجا ہوگا کہ شام میں ترکی کی عسکری کاروائیاں دائش کی واپسی کی وجہ بن سکتی ہیں ان کا کوئی اس پیس اس وقت موجود نہیں اور اگر ایسا ممکن بھی ہوا تو ترکی پوری طرح سے صلاحیت رکھتا ہے ان کو شکست دینے کی یا ان کو دوبارہ سے واپس لوٹنے کی جی ترکی کا یہ کہنا ہے کہ ترکی کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ دائش کو واپس نہ آنے دے اس کے علاوہ ترکی یہ بھی کہتا ہے کہ جس طرح سے امریکہ اور امریکہ کے اتحادی YPG نے آپریشن کنڈک کیا مثال کے طور پر رقا کو امریکہ نے تباہ و برباد کر دیا یہ ترکی اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے اس کے برعکس ترکی نے جو آپریشنز لانچ کیے وہ زیادہ تر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز تھی سرجیکل سٹرائک تھی اس میں کولیٹرال ڈیمیج بہت کم تھا تو ایک تو یہ کہ جن علاقوں میں ترکی نے آپریشن کیا مثال کے طور پر آپ شمالی شام میں الرائی کو دیکھ لیں جرابلس کو دیکھ لیں وہاں پر انفرسٹرکچر ڈیویلپ کیا گیا وہاں پر امریکہ کی جو پولیسی رہی ہے جو افغانستان میں بھی امریکہ نے جا کے شاک نو کیمپین شروع کیا بلکل تباہ برباد کر دیا ایک ملک کو اور افغانستان کا جو پڑوسی ملک تھا اس کے لئے بھی مسئلہ مسائل پیدا کر دیئے ترکی کا کہنا ہے کہ اس کی جو ملٹری سٹریٹیجی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک پوسٹ وار ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے یہ بتائیے کہ جس طرح سے کچھ پابندیاں آئیت کرنے کے حوالے سے بھی بیانات سامنے آئے یورپی یونین رہنماؤں کے یا اور دیگر ممالک کے سربراہان کے تو آیا کی کس طرز کی پابندیاں ہو سکتی ہیں جو کہ ترکی پر آئیت کی جا سکتی ہیں اس آپریشن کو دیکھتے ہوئے اور اگر ایسی کوئی پابندی لگائی گئی یا لگائی جا سکتی ہے تو کیا ترکی ان پابندیوں سے متاثر ہوگا یا ترک صدر جو ہے وہ کسی پریشر میں آئیں گے ان پابندیوں کو دیکھتے ہوئے یا اپنی کاروائیاں معمول کے مطابق کسی طرح جاری رکھ سکتے ہیں جہاں تک پابندیوں کا سوال ہے تو پابندیوں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر بعض اوقات امریکہ یا دیگر ممالک ہیں وہ ٹریڈ پیریئرز لگا سکتے ہیں کہ ترکی سے اگر کوئی پروڈٹس ایمپورٹ کیا جا رہے ہیں تو ان پر ٹیکس وغیرہ زیادہ لگا دی جائیں اس سے ظاہر ہے جو وہاں پر امریکہ میں مینیفیکچررز ہیں یا کنسیومرز ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ پروڈٹ باہر سے آئے جس میں ان کو زیادہ قیمت زیادہ کرنی پڑے تو اس سے ترکی کا جو ایکسپورٹ سیکٹریوں متاثر ہوگا اس کے علاوہ ٹریول ریسٹرکشنز لگائی جا سکتی ہیں ترکی کے بزنسمن پہ ترکی کے حکومتی اہلکاروں پہ عموماً جو ہے وہ ٹریڈ بیریئرز وغیرہ وہ ہوتے ہیں کیا اس سے فرق پڑتا ہے جی بالکل فرق اس سے پڑتا ہے اس وقت ظاہرے جو کشیدگی ہوئی اس کی نتیجے میں اس کی نتیجے میں لیرہ کی قیمت میں ترکی کے جو لیرہ ہے کرنسی اس کی قیمت جو ہے وہ گری تو فرق پڑتا ہے لیکن کیا صدر اردوان اس چیز سے پریشر آئیں گے دیکھیں پریشر تو پڑتا ہے میرے خواست اس بات سے انکار نہیں کیا لیکن ساتھ ہی میں یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ ترکی کی تاریخ دیکھیں خاص کر اردوان صاحب کی جماعت کی گزشتہ سترہ برسوں میں اور اس سے پہلے اگر آپ جو خلافت عثمانیہ جس کو کہا جاتا ہے اکثر اس کی تاریخ دیکھیں تو ترکوں کا ایک خاص مزاج رہا ہے کہ عموماً دھونس دھمکیوں سے معاملات نہیں بل پاتے یہ وہ قوم ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ رہرے ایکسپشنز ہوتے ہیں لیکن عموماً یہ سمجھتی ہے کہ اگر عزت کا سوال ہو تو مرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ پریشر میں آیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی جو مثال کے طور پر پیسٹر انڈرو برنسن کے معاملے پر جو سینکشنز لگیں تھیں اس سے ترکی کی متاثر ہوئی تھی بلکل ہوئی تھی لیکن کیا ترکی حکومت پریشر میں آ گئی تھی میرا خیال سے ایسا نہیں ہوا تھا اور ترکی نے پھر بھی اپنی طرف سے کانٹر کاروائیوں شروع کی تھی ترکی نے رشا کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے ترکی نے رشا کے ساتھ ایس فو ہنڈرڈ ڈیل سٹرائک کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر اردوان وہ پریشر میں ضرور آئیں گے لیکن لیکن میں کسی قسم کے خواہ خاص کار نہیں ہیں اس میں وہ تبدیلیں نہیں لائیں گے صحیح اب جتنے بھی معاملات مختلف ممالک کے درمیان تناؤں کی صورتحال یا کشیدگی کے حوالے سے دیکھے جاتے ہیں یا جنگوں تک صورتحال پہنچ جاتی ہے تو دراصل کہا یہ جاتا ہے اور دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ ایکانومی کا تمام تر معاملہ ہے ایکنومک وارز اس وقت دیکھی جا رہی ہیں اور جس کی معیشت زیادہ مضبوط ہے یقینا وہی سپر پاور کہلاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈانل ٹرم صاحب اس وقت ہاں سے پرائی اعتماد نظر آتی کیا واقعی امریکہ کی ایکنومک سیچویشنز اس وقت اتنی سٹرونگ ہیں جس طرح کے بتائی جا رہی ہیں یا آداد و شمار کو ہیر پھیر کر کے کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ امریکہ بہت سٹرونگ ایکانومی رکھنے والا ملک نظر آتا ہے اور دراصل وہ ایک اس وقت بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ قرضوں تلے دبا ہوا ملک ہے صورتحال اس کے بلکل برق سے جو دکھائی جا رہی ہے دیکھیں کہ سب سے پہلے تو جو ویسٹ فیلین پولیٹیکل سسٹم ہے ویسٹ فیلین پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ بنیادی طور پر نیشنل انٹریسٹ ڈریون ہوتا ہے اور جو نیشنل انٹریسٹ ہے وہ ایک ریشنل ایک انٹریسٹ سے منصوب کیا جاتا ہے تو بلا شک کچھ بات جو اقتصادی طور پر مضبوط ہوگا اس کے اوپر چڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں جہاں تک امریکہ کا تعلق رہا تو اگر ریلیٹیف ٹرمز میں بات کی جائے تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ریلیٹیف ٹرمز میں ابھی بھی امریکہ جو ہے وہ ایک سول سپر پاور آپ اس کو تسلیم کر سکتے ہیں کیا اقتصادی طور پر امریکہ مسائل کا شکار ہے جی بلکل ایسا ہے بالخصوص جو مختلف محاذ امریکہ نے کھولے ہوئے ہیں آپ افغانستان میں دیکھیں بعض یو ایس تنگ ٹینکس کے ایسٹیمیٹس کے مطابق اب تک تقریباً ون ٹریلین ڈالرز جو ہے وہ افغانستان کے معاملے پر امریکہ خرچ کر چکا ہے اور وہاں سے بھی اب جن کو وہ دہشتگرد گردانتا آ رہا تھا اب ان کے ساتھ جو ہے وہ سٹیک ہولڈر کے طور پر مذاکرات کر رہا ہے تو امریکہ کو ظاہر یہ یہ چوٹے لگی ہیں اس کی ایکانومی کمزور ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک ری بیلنسنگ انٹرنیشنل سسٹم میں دیکھنے میں آ رہی ہے بے شک ایک بہت سلو پیس پہ ہو رہی ہو جہاں پہ نئی الائنسز بن رہی ہیں بعض لوگ ری امرج ہونے کی کوشش کر رہے ہیں مثال بہت روس اقتصادی طور پر بہت کمزور ہے ابھی کسی صورتحال میں امریکہ کے مقابلے پر نہیں آتا لیکن کم از کم روس جو ہے وہ ایک خاص کا دو ہزار چودہ سے لے کر شام میں جو اس نے کردار ادا کیا اس سے اس کو بہت فائدہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ایک ری ایسرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کمز کم اس خطے میں اس کی کوشش ہے کہ امریکہ کو باگ ڈاؤن کر دے میڈلی اسٹ میں یہ معاملات چلنا ہے یہ تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں امریکہ میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے میرے خاصل سے صدر ٹرمپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہے کہ غربت کی شرح امریکہ میں کس حد تک بڑھ رہی ہے اور جب الیکشنز آ رہے ہیں تو عموماً جو ووٹرز ہیں وہ اپنی مالی مسائل کو پہلے ترجیح دیتے ہیں بجائے اس کے کہ فورن پولیسی ایشیوز جس سے وہ محسوس کرتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو ترجیح دیں تو یہ سارے معاملات ہیں امریکہ مسائل سے دوچار ضرور ہے لیکن ریلیٹیف ٹرمز میں ابھی بھی امریکہ جو ایک سب سے پہلے جو اس کی نیویل پریزنس ہے اس کی وجہ سے صحیح جس طرح سے پیس سپرنگ آپریشن کی ہم نے بات کی اور معیشت کو بھی اس بیچ میں اس لیے ڈسکس کر رہے کیونکہ جنگوں کے دوران یقیناً مضبوط معاشری صورتحال والے ممالک ہی اس میں ہمیں اسٹیبل کنڈیشن میں رہتے ہو نظر آسکتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو ترکی کے حوالے سے اس وقت وہاں پر معیشت کی صورتحال کیا ہے اور جس طرح سے بتیس کلومیٹر کا علاقہ یہ کلیئر کرانے کی بات کی جا رہی ہے ان باغیوں سے اس میں مزید کتنا وقت درکار ہوگا اور اس تمام عرصے میں ایکانومی کس حد تک اسٹیبل رہ سکتی ہے ترکی کی یہ سیف زون بتیس کلومیٹر گہری ہوگی یعنی ترکی کی جو جنوبی سرحد ہے اس سے بتیس کلومیٹر نیچے آپ سمجھیں لائن کھیجیں اور پھر آپ پورا جو یہ یوفریٹیز ریور ہے یہ یوفریٹیز ریور کا جو پورا شمال کا علاقہ ہے اس میں جائیں یعنی اگر ایریا وائز آپ بات کریں تو یہ سیوال ساوزن سکوئر کلومیٹرز کے علاقے کی ہم بات کرنا یہ یہ جو علاقہ ہے یہ میرے خیال سے کوئی جو پنجاب کے برابر ہوگا پاکستانی پنجاب جتنا یہ علاقہ ہوگا جس کے کلیر کرنے کی بات کی جا رہی ہے دوسرا سوال کا آپ کا حصہ تھا کہ معاشی صورتحال کے حوالے سے کتنا وقت ابھی اس علاقے کو کلیر کرانے میں لگ سکتا ہے اور ترک معیشت جو ہے وہ کس حد تک سٹیبل ہے اور کتنا اس کو جو برداشت کرنے کی سکت رکھتی ترکی حکام کی طرف سے ٹائم فریم ابھی نہیں دیا جا رہا اس پہ کہ کتنا وقت اس پہ لگ سکتا ہے اگر ہم پچھلہ آپریشن دیکھیں مثال کے طور پر آپریشن ایفریٹیز شیلد آپریشن آلیف برانچ تو اس کا جو تقریباً آدھا علاقہ تھا یہ رقبہ ہے جس ایری آف آپریشن اس کا آدھا علاقہ وہ تقریباً دو مہینے کے اندر وہ کلیر کرا دیا گیا تھا یہ جو علاقہ ہے نورٹیست سیریہ یہ وائی پی جی کا گڑھ ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر شاید جو لڑائی کی انٹینسٹی ہے وہ زیادہ ہو اور شاید معاملہ تھوڑا لمبا کھج جائے لیکن میرا خیال سے جو مین ایریہ ہے جو سیف زون بنے گا تقریباً صورتحال ترکی کی کیسٹیبل رہ سکے گی جس طرح سے ایک بڑا آپریشن اس وقت چل رہا ہے اور کچھ پابندیاں لگنے کی بھی جس میں ٹریڈ یقیناً متاثر ہوگی اگر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں تو جی اگر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں تو ظاہر ہے اس سے اختزاری صورتحال متاثر ضرور ہوگی لیرہ کی قیمت مثال کے طور پر گرے گی لیکن اس میں یہ بھی اور فیکٹرز بھی ہیں مثال کے طور پر ترکی کے چین کے ساتھ اس وقت بعض معاملات پر مذاکرات چل رہے ہیں اور کئی ممالک ایران بھی شامل ہیں وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ یو ایس ڈالر پر ریلائنس کم کی جائے اور یہ جو ایک جو کرنٹ ایکنومک سسٹم ہے دنیا میں جو سکر آئے جو الوقت ہے اس کو کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ایمریکہ جو ڈالر کو استعمال کرتا ہے اکثر ممالک کو بلیک میل کرنے کے لیے پر کس طرح قابو پائے جا سکتا ہے تو یہ معاملات ہیں جو زیر بحث ہیں اور ظاہر ایپنڈ کرتا ہے کہ اور ممالک کیا رہتے ہیں کیونکہ ریاستوں کے جو ہیں وہ باز اخط انٹرس کنورجنگ ہوتے ہیں باز اخط ڈائیورجنگ ہوتے ہیں تو روس کا اپنا ایک کردار ہے روس ایک طرف تو ظاہر امریکہ کا بہت سخت مخالف ابھی بھی ہے اور وہ امریکہ کا نزول چاہتا ہے لیکن دوسری طرف روس کو یہ بھی اندازہ ہے اور تاریخ موجود ہے وہ نہیں چاہتا کہ ترکی بھی زیادہ اوپر چڑھ ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ماضی میں بھی ترکی کے ساتھ روس ایمپائر اور آٹومن ایمپائر کی بھی لڑائی رہی ہے اور بہت سے فیکٹرز ہیں تو بہت ہی بیلنس آف پاور یہاں ترک حکومت جو اقدامات لے رہی ہے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اس کو کس طرح سے عوام کے جانب سے پذیرائی مل رہی یا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ دیگر ممالک بھی جس طرح سکر ریٹی سائز کر رہے ہیں اور جو تمام معاملات اس میں شامل ہیں اس میں اکانومی بھی آ جاتی ہے اس میں ترکی کے حوالے سے تیب اردگان کی جو شخصیت ہے اس کا بھی ایک پہلو موجود ہے تو ان تمام کبان تیوی کے ایڈویٹیز میٹ ریفرنس پر حاصل کیجئے ہزار ڈالر کا ڈسکاونٹ آج ہی تشریف لائے بیرچ شیوڑڈٹ 1575 86 سٹریٹ بروکلین نیو یورک